شہادہ کی تصاویر شہادہ کے مجسمیں وہ کرنل شیر خان جس کی جرت و بہادری کی تعریفیں ہمارا دشمن انڈیا بھی کرتا ہے اس کے مجسمیں کو جس طرح توڑا گیا یہ کیا ہے اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مضمت کرتے ہوئے اف این باتر اگر مگر چونکہ چنانچہ کیوں ہے کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کا ہو کسی کا رشتہ دار ہو کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے میں پاکستان علماء کونسل اور ملک کے تمام مقاتب فکر کے علماء اور مشاہد کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسی جناحہ اس میں کوٹ لگائی جائے اور سرعام ان کو سزائیں دی جائے آج بہت سے لوگوں کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں جب یہ ظالم مسجد کو جنا رہے تھے جب یہ ظالم شہدہ کی بے حربتی کر رہے تھے جب یہ ظالم اس جناحہ اس کو جنا رہے تھے اور اس میں رہنے والے جو سٹاف تھا ان کی عورتیں اور بچے کیا ان کا کوئی حق نہیں تھا جب وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت تو کسی کو انسانی حقیات نہیں آیا اس فوجی اور پولیس والے کا حقیات نہیں آیا جس کو مہارا جس کو زخمی کر دیا لہٰذا ہم سپہ سلار قوم کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کوئی مشکل کام نہیں تھا میں سنتیس سال سے سیاسی مذہبی تحریکوں میں حصہ لیتا آ رہا ہوں اگر پاکستان کی فوجی قیادت اس وقت فیصلہ کر لیتی تو کوئی مشکل کام نہیں تھا ان بلوائیوں کو روکنا یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ دہشتگردی کے عظیم اور منظم ترین سازش تھی یہ مکروح ترین دہشتگرد ہیں سیاسی کارکن مسجدیں نہیں جلاتے سیاسی کارکن کلمہ طیبہ کے بھوڑ نہیں اتارتے سیاسی کارکن شہدہ کی بے حرمتی نہیں کرتے اور میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں ان لوگوں سے براد کا اعلان کریں ہاں ہم نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے کسی بہتنی نہیں کسی Union کسی لیتر بہتنیا